ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے جس سے آپ کو ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ٹائم پہ ملے اور پلیز ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے بگوز ہمیں تیزی سے سبسکرائبرز بڑھانے ہیں اور چینل کو گروہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ میرے دوسرے چینل نشانت اواج کو بھی سبسکرائب کریے جو کی ہے ایک پلیٹفارم جس سے میں نے بنایا ہے سوشل، اکنومک، جیوپولیٹیکل، پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے تو پلیز جائیے اسے بھی سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے اور ہر ویڈیو کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک دیجئے اور نئی سٹوریز اور بکس کے بارے میں سلیشن بھی دیجئے جس سے میں ان کے آڈیو بکس آپ کے لئے لاتا رہا ہوں انجوئے پیار یہ دنیا کی وہ طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی چھوٹی لگنے لگتی ہے جب کسی کو پیار ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتا پھر چاہے وہ طاقت کسی انسان کی ہو یا پھر شیطان کی وکرانت اور ابھیلاشا نے بھی لف میریج کی تھی ان دونوں کے ہی پریوار اس رشتے کے خلاف تھے ظاہر ہے دوہزار تین چار کے دشک میں لف میریج کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا سمات سے لے کر اپنے خود کے پریوار تک سے منظوری لینا کٹھن تھا پر وکرانت اور ابھیلاشا نے ایسا کیا اور اپنے لیے ایک اچھی زندگی بھی بنائی پر شادی کے بعد ان کے ساتھ جو ہوا وہ کچھ انوکھا اور کافی ٹرہ دینے والا تھا وکرانت اور ابھیلاشا کو ان دور پہنچنا تھا جہاں انہوں نے اپنی نئی زندگی کے سپنے دیکھے تھے وکرانت کا اچھا خاصا بزنس تھا جسے اس نے وائنڈ اپ کر دیا تھا اور اب وہ اپنا بزنس بھی ان دور شفٹ کرنے والا تھا اور ابھیلاشا وہ اس وقت دلی میں ایک سرکاری نوکری میں تھی وکرانت اپنے گھر میرٹ سے سبح چار بجے ہی دلی کے لیے نکل گیا تھا اور اسے ابھیلاشا کو ٹھیک چھے بجے نظام الدین سٹیشن سے پک اپ کرنا تھا پر وکرانت اور ابھیلاشا کے بیچ ہمیشہ ہی ایک بات کو لے کر بحث ہو جاتی تھی وکرانت جہاں کبھی کبار ہی مندر جاتا تھا وہی ابھیلاشا کافی دھارمک تھی میڈیٹیشن کرنا اور روز کا پوجہ پارٹ اس کے روٹین کا حصہ تھا پر ان کے بیچ کی بحث یا پھر ڈس اگریمنٹس کی وجہ یہ نہیں تھی اس کی وجہ تھی کہ ابھیلاشا کی دلچسپی بھگوان کی بھکتی کے علاوہ کچھ اور چیزوں میں بھی تھی بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان چیزوں کو دیکھنا یا پھر ان کی بات سننا ابھیلاشا کی مجبوری تھی اسے انسانوں کے سوا اس دوسری دنیا کے لوگ بھی دکھائی دیتے تھے جن سے سب ہی ڈرتے ہیں اپنے آس پاس کسی پیرانورمل چیز کے صرف احساس بھر سے اچھے اچھے بہادروں کی پتلونگیلی ہو جاتی ہے پر ابھیلاشا اسے نہ صرف مرے ہوئے لوگ دکھائی دیتے تھے بلکہ وہ ان کی باتیں بھی سن پاتی تھی یہ شاید اس کا سالوں سے کیا ہوا دھیان اور بھکتی ہی تھی کہ آج تک اس کا کچھ بگڑا نہیں تھا وکرانت کو یہ سب بڑا ہی عجیب لگتا تھا اور اس کا دماغ اسے ماننے سے انکار کرتا تھا پر وہ ابھیلاشا سے زیادہ کچھ کہتا نہیں تھا اسے بھروسہ تھا کہ ابھیلاشا کبھی اسے جھوٹ نہیں بولے گی وکرانت صبح ٹھیک چھے بچ کر دس منٹ پر نظام الدین سٹیشن پہنچ گیا اس نے وہاں پاس ہی ابھیلاشا کو کھڑا ہوا دیکھا اس کی نظریں وکرانت کو ڈھونڈ رہی تھی وکرانت کار پارک کر کے اس کے پاس پہنچا ابھیلاشا اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی وکرانت نے ابھیلاشا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کار کی طرف پڑھا وکرانت نے کار کے ٹرنک کو کھولا تو اس میں کچھ بیگز رکھے ہوئے تھے ابھیلاشا نے حیران نظروں سے وکرانت کو دیکھا ایسا اس لیے تھا کیونکہ وکرانت نے اپنا سارا سامان پہلے ہی ان دور بھیجوا دیا تھا وکرانت نے کہا ارے ان میں کچھ پیسے اور زیور ہیں وہ کئی لینداروں سے حساب کیا تھا بس وہی آخر بزنس جمنے میں کچھ وقت تو لگ ہی جائے گا تب تک یہی پیسے ہمارے کام آئیں گے ابھیلاشا نے وکرانت سے کچھ نہیں کہا اس نے اپنا سامان ٹرنک میں رکھ دیا ابھیلاشا کو وہاں سے نکلنے کی جلدی تھی پر وکرانت نے کہا کہ وہ چار بجے سے لگا تار ڈرائیو کر رہا ہے اور اسے تھوڑی تھکان سی محسوس ہو رہی ہے کم سے کم رکھ کر ایک کپ چائے تو پی ہی لیتے ہیں ابھیلاشا کچھ پریشان دکھائی تی رہی تھی پر اس نے وکرانت سے کچھ نہیں کہا وکرانت اور ابھیلاشا کار میں بیٹھے اور پاس کے ہی ایک چائے کی دکان کی طرف نکل پڑے وہاں پہنچتے ہی وکرانت نے دو چائے مانگوائی پر ابھیلاشا نے کہا کہ اسے دو نہیں تین چائے مانگانی چاہیے وکرانت نے کہا تین چائے وہ کس کے لیے یہاں تیسرا کون ہے ابھیلاشا نے کہا تمہیں چائے مانگانے میں کوئی پریشانی ہے کیا وکرانت نے کہا نہیں مجھے کیا پریشانی ہوگی تین کیا تم چار چائے پی لو وکرانت نے دکان والے سے ایک اور چائے مگا لی ان دونوں نے چائے پی پر ابھیلاشا اس نے اس تیسری چائے کو ہاتھ تک نہیں لگایا وکرانت نے اس سے پوچھا کیا ہوا بھی؟ چائے نہیں پی نکیا ابھیلاشا نے اسے ہاتھ دکھا کر چپ رہنے کا اشارہ کیا وکرانت نے کہا ارے یہ کیا بات ہوئی؟ چلو کوئی نہیں تم نہیں تو میں پی لیتا ہوں وکرانت چائے کا گلاس اٹھانے ہی والا تھا کیا بھیلاشا نے اس کے ہاتھ پر ہلکے سے مارا اس نے کہا یہ چائے نہ تمہارے لیے ہے اور نہ ہی میرے لیے یہ کسی اور کے لیے ہے یہ سن کر وکرانت کا موہ بن گیا اس نے کہا ارے یار تم پھر سے شروع مت ہو جاؤ تمہیں پھر سے کوئی دکھائی دینے لگا یار ہمیں ان دور پہنچ کر اپنی نئی زندگی شروع کرنی ہے کیا پوری زندگی مجھے تمہیں ان بھوٹوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا اب بھیلاشا کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی اس نے وکرانت سے جلدی اٹھ کر چلنے کے لیے کہا اور اس نے وکرانت سے یہ بھی کہا کہ وہ یہی میز پر کچھ میٹھا کھانے کو رکھ کر ہی اٹھے وکرانت نے ویسا ہی کیا اس نے وہاں کام کرنے والے کڑکے سے کچھ میٹھائی منگوائی اور میز پر ہی چھوڑ دی وکرانت نے کہا کہ وہ جا کر کار میں بیٹھے وہ ابھی پیسے دے کر آتا ہے اب بھیلاشا جا کر کار میں بیٹھ گئی وکرانت واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ماری بسکٹ کا پیکٹ تھا وہ پیکٹ دیکھتے ہی اب بھیلاشا نے کہا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ اس پیکٹ کو یہیں چھوڑ دے اگر اسے کچھ کھانا ہی ہے تو وہ کوئی نمکین بسکٹ کا پیکٹ رکھ لے یا پھر کچھ اور بس میٹھا نہیں پر وکرانت کو تو صرف ماری بسکٹ ہی پسند تھے اس نے ابھیلاشا کی بات نہیں سنی اور جلدی سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا وکرانت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس چھوٹے سے بسکٹ کے پیکٹ سے آخر ابھیلاشا کو کیا پریشانی ہو سکتی تھی اس نے مزاک میں ابھیلاشا سے کہا اب بھوت بسکٹ بھی کھانے لگے تم بھی نا یار ابھیلاشا نے کہا کیا تمہیں چپ رہنا نہیں آتا بھوک لگے گی تو کہیں اور رکھ کر کھا لینا پر اسے گاڑی میں لے کر مت بیٹھ ہو پر اب وکرانت کا موٹ خراب ہو چکا تھا اس نے کہا ارے یار اب تم پریشان کر رہی ہو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دیتے رہیں گے تو اپنی آگے کی زندگی کیسے چلے گی ٹھیک ہے مانا کی تمہیں وہ سب دکھائی دیتا ہے پر تم اتنا پوجا پارٹ بھی تو کرتی ہو اس کا کیا کیا بھگوان ہمیں کسی چھوٹے موٹے بھوت سے نہیں بچا سکتے ابھیلاشا چپ تھی پر اس کی شکل پر صاف لکھا تھا کہ اسے یہ ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا وکرانت نے کار سٹارٹ کی اور وہ اپنی منزل کی طرف نکل پڑے وکرانت کی باتوں سے شاید ابھیلاشا کو ذرا دھککہ پہنچا تھا پر اس سے زیادہ اسے اس انجان چیز کا ڈر تھا جس کی وجہ سے اسے یہ سب کہنا پڑ رہا تھا وکرانت چپ چاپ بینا کچھ کہے بس ڈرائیو کر رہا تھا اور ابھیلاشا نجانے بار بار پیچھے مڑ کر کیا دیکھ رہی تھی وکرانت کی نظریں تو سڑک پر تھیں پر وہ بیچ پیچ میں ابھیلاشا کو نوٹس بھی کر رہا تھا وہ نیشنل ہائیوے ایٹ پر تھے اور اب تک شہجاں پور کے پاس نمرانہ تک آ چکے تھے ڈرائیو کرتے کرتے وکرانت نے گلاوف باکس سے سگرٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگرٹ اپنے موہ میں رکھی اس نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا وہ بھی سگرٹ جلانے ہی والا تھا کہ ابھیلاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا وکرانت نے گسے میں ابھیلاشا کی طرف دیکھا ابھیلاشا نے اسے سر ہلا کر سگرٹ پینے سے منع کیا وکرانت نے کہا ابھیلاشا ابھی نہیں یار پلیز ابھیلاشا نے کہا وکرانت وہ بہت گسے میں ہے وہ ہمیں ان دور نہیں پہنچنے دے گا پلیز ایسا مت کرو پر وکرانت نے ابھیلاشا کی بات نہیں سنی اور سگرٹ چلالی ابھیلاشا واپس آنکھیں بند کر کے پیٹ گئی اور کچھ بدبودانے لگی وہ دونوں اب تک نمرانہ پار کر کے پاؤٹا پہنچ چکے تھے پر تب ہی ابھیلاشا نے دیکھا کہ وکرانت ڈرائیونگ سیٹ پر اونگ رہا تھا اس سے پہلے کہ ابھیلاشا اسے دھککہ دے کر چگا دی وکرانت سٹیرنگ پر لڑک گیا اور اگلے ہی پل ان کی کار اپنا کنٹرول کھو چکی تھی ابھیلاشا کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ وکرانت کو سنبھالے یا پھر سٹیرنگ کو جب تک وہ یہ فیصلہ کر پاتی ان کی کار ہائیوے کے کنارے لگے ایک خمبے سے چاٹک رائی وہ شانت ہائیوے ایک دھماکے جیسی آواز سے کونج اٹھا تھا اگر وکرانت اور ابھیلاشا نے سیٹ بلٹ نہ لگائی ہوتی تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوتا ایکسیڈنٹ ہوتے ہی وکرانت ہوش میں آ چکا تھا اور ابھیلاشا وہ شاید شوق سے بے ہوش ہو گئی تھی وکرانت کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ابھی کیا ہوا تھا اس نے ابھیلاشا کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اس نے ابھیلاشا کو ہلایا پر وہ اٹھی نہیں وہ کسی طرح کار سے باہر نکلا اور گھوم کر پیسنجر سیٹ کی طرف پہنچا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے دروازہ کچھ اٹک سا گیا تھا کافی زور لگانے کے بعد وکرانت نے کار کا دروازہ کھولا اور ابھیلاشا کو باہر نکلا اس نے ٹھیک سے ابھیلاشا کو چیک کیا اسے کوئی چوٹ نہیں آئی تھی وکرانت کو کچھ راحت محسوس ہوئی اس نے اٹھ کر ابھیلاشا کو پیچھے والی سیٹ پر لٹایا اور اس پر پانی کی چھیٹیں ماری کچھ دیر میں ابھیلاشا کو ہوش آ گیا وہ کافی ڈری ہوئی تھی جب اس کی آنکھیں ٹھیک سے کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کا سر وکرانت کی کود میں ہی تھا پر وکرانت کے ماتھے سے بھی اچھا خاصا خون بہ رہا تھا ابھیلاشا کو کوئی چوٹ نہ پہنچی ہو یہ دیکھنے کے چکر میں وکرانت نے اپنی چوٹ پر دھیان ہی نہیں دیا تھا ابھیلاشا نے اٹھ کر فرسٹ ایڈ کٹ نکالا اور وکرانت کی چوٹ کو ساف کیا ابھیلاشا نے کہا وکرانت ایسی چوٹ لگی ہے تمہیں اور تم میرا دھیان رکھنے میں جھوٹے ہو پاگل ہو کیا دیکھو کتنا خون بہ رہا ہے وکرانت نے جب اپنے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو اسے درد محسوس ہوا ابھیلاشا نے جلدی سے کار سے فرسٹ ایڈ کٹ نکالا اور وکرانت کی چوٹ کو ساف کیا اس کٹ میں اتنا سامان نہیں تھا کہ وہ ٹھیک سے اس کے سر پر پٹی کر سکتی پر فلحال اس کی چوٹ سے خون بہنا رکھ چکا تھا پر نہ جانے کیوں ابھیلاشا کا دھیان کہیں بھٹکا ہوا سا تھا وکرانت نے اسے کہا کہ انہیں کچھ دیر یہیں رکھ کر انتظار کرنا چاہیے اگر کوئی کار یہاں سے گزرتی ہے تو وہ اس سے لفٹ لے لیں گے اس نے ابھیلاشا کو کار میں پیچھے بیٹھے رہنے کو کہا اور وہ باہر کھڑا ہو کر کسی کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا یہ دوپہر کا وقت تھا اور وکرانت کافی دیر تک انتظار کرتا رہا وہ پولیس کو کال کرنا چاہتا تھا پر اس کے موبائل میں سگنل ہی نہیں تھا ابھیلاشا کار میں بیٹھے بیٹھے پسینے سے تر بطر ہو چکی تھی اور وکرانت وہ باہر دھوپ میں کھڑا پریشان ہو رہا تھا تب ہی وہاں سے ایک پولیس کی جیپ نکلی وکرانت نے ہاتھ ہلا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا اور وہ رک بھی گئے اس پولیس جیپ میں بس دو ہی پولیس والے تھے انہیں سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ وہاں کیا ہوا تھا انہوں نے وکرانت اور ابھیلاشا سے کہا کہ وہ پاس والے گاؤں تک جا رہے ہیں وہ انہیں وہیں کہیں چھوڑ دیں گے وکرانت نے بینا دیر کیے سارا سامانکار سے اٹھایا اور ابھیلاشا کو لے کر جیپ میں بیٹھ گیا پولیس نے انہیں پاس کے ہی ایک ریزورٹ تک چھوڑ دیا جہاں انہوں نے اپنے لیے ایک کمرہ بک کیا وکرانت نے ابھیلاشا کو کہا کہ وہ یہیں کمرے میں آرام کرے وہ کسی طرح کار کو ریزورٹ تک لے کر آتا ہے ریزورٹ سے باہر نکل کر وکرانت نے بڑی مشکل سے ایک دو وہیکل کا انتظام کیا دو وہیکل گیا وہ ایک ٹریکٹر تھا جس میں وہ رسی باندھ کر اپنی کار کو کھینج کر لیا تھا اس نے بڑی مشکل سے اس ٹوٹی پھوٹی کار کو ریزورٹ تک پہنچایا اور اس سب میں اسے دو پہر ہو گئی تھی وکرانت تھکا ہارا ریزورٹ واپس آیا تو ابھیلاشا صوبے کی طرح ہی ذرا پریشان نظر آ رہی تھی اس نے وکرانت سے کچھ کہنے کی کوشش کی پر وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ ابھیلاشا چھپ رہ گئی وکرانت کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا ابھیلاشا نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو وکرانت نے اس میں سے ایک شراب کی بوتل نکالی ابھیلاشا اسے دیکھ کر چڑ گئی تھی اور اس نے وکرانت کو اس وقت شراب پینے سے منع کیا ایسا نہیں تھا کہ وکرانت کوئی شرابی تھا اور ابھیلاشا کو اس کے شراب پینے سے کوئی پریشانی تھی پر بات یہ تھی کہ ابھیلاشا وہ دیکھ اور محسوس کر سکتی تھی جو وکرانت کی سمجھ سے پاہر تھا اس نے کہا وکرانت ابھی نہیں وہ ابھی یہی موجود ہے تمہارا شراب پینے اسے بلکل اچھا نہیں لگے گا پلیز ایسا مت کرو اسے غصہ آ رہا ہے پر وکرانت اس وقت کچھ بھی سننے کی موڈ میں نہیں تھا اس نے کہا ابھیلاشا میں بہت تھک چکا ہوں یار پلیز ابھی نہیں مجھے سر میں درد ہو رہا ہے اپنے اس بھوت سے کہہ دو جو کرنا ہو کر لے پر پلیز مجھے ابھی کچھ دیر شانتی سے بیٹھنے دو پلیز یار ابھیلاشا کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا وکرانت کرسی پر پیٹ گیا اور اس نے اپنے لیے ایک ٹرنک بنایا کچھ ہی دیر میں کسی نے ان کا تروازہ کھٹ کٹ آیا وکرانت نے اٹھ کر تروازہ کھولا تو باہر ہوتل کا سٹاف کچھ کھانے کے لیے لے کر آیا تھا وکرانت نے اس سے کھانا لے لیا اور واپس کرسی پر پیٹ گیا اس نے ٹرے کا کور ہٹ آیا تو اس میں ڈرائی چکن تھا ابھیلاشا نے وہ دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا ابھیلاشا ویسے تو ویجیٹیرین تھی پر اسے وکرانت کے چکن کھانے سے کوئی پریشانی نہیں تھی پر اس وقت ابھیلاشا کے آس پاس جو موجود تھا وہ ابھیلاشا کو ٹرہ رہا تھا وہ بستر پر بیٹھی منتر پڑتی رہی وکرانت نے قریب آدھی بوتل ختم کی اور وہ آگر ابھیلاشا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا ابھیلاشا نے بھی اپنا سر پیچھے بستر سے لگا دیا وہ دونوں سو چکے تھے پر دو تین گھنٹوں بعد جب وکرانت کی نیند کھلی تو شام ہو چکی تھی اور ابھیلاشا کہیں نہیں تھی اس نے ابھیلاشا کو آواز دی تو وہ باتھروم میں تیار ہو رہی تھی وکرانت نے آس پاس دیکھا تو میز پر رکھی اس کی شراب کی بوتل پوری خالی تھی اسے یاد تھا کہ اس نے پوری بوتل تو نہیں پی تھی پاس ہی پلیٹ میں تھوڑا بچا ہوا چکن بھی ہونا چاہیے تھا پر وہ بھی وہاں نہیں تھا مطلب وہاں چکن کی ہڈیاں بھی نہیں تھی وکرانت جانتا تھا کہ ابھیلاشا ایسا نہیں کر سکتی تھی اس نے کہا ابھیلاشا یہ تم نے نہیں کھایا نا آئی مین تم نے وسکی بھی پھینک دی کیا ابھیلاشا باہر آئی اور اسے گھورنے لگی اس نے وکرانت سے بیٹھے رہنے کو کہا اس نے بولنا شروع کیا وکرانت میں تمہیں کب سے بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دلی سے ہی ہمارے ساتھ کوئی لگا ہوا ہے میں نے تمہیں سمجھانے کی اتنی کوشش کی پر تم مان ہی نہیں رہے تھے پہلے تو تم نے اس چائے کی دکان سے وہ میٹھے بسکٹس خرید کر کھا لیے وہ بھی میرے منع کرنے کے باوجود تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا تم بینا کچھ الٹا سیدھا کھائے پیئے ایسے کیسے سٹیڈنگ پر لڑک گئے تھے ہمارا ایکسیڈنٹ بھی اسی نے کر آیا ہے وکرانت اور تمہاری یہ شراب اور چکن بھی اسی نے صاف کیا ہے اس ایکسیڈنٹ والی بات سے وکرانت حیران رہ گیا تھا آج تک تو وہ ابھیلاشا کی اس طرح کی باتوں کو کوئی خاص توجہ نہیں دیتا تھا پر آج ابھیلاشا سیریس تھی شاید وکرانت کو اس کی بات تنسنی نہیں کرنی چاہیے تھی وہ چپ چاپ بس اسے دیکھے جا رہا تھا پر ابھیلاشا کا گصہ ابھی شانت نہیں ہوا تھا اس نے آگے کہا اب تم میری بات سنو میں نے کسی طرح اسے اس کمرے کے باہر رکھا ہوا ہے اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ اب میرے ساتھ ہی رہے گا شکر کرو کہ وہ ایک بچہ ہے اگر وہ کوئی اور شیطانی چیز ہوتی تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرتی ابھیلاشا نے طورن تھی ریسپشن سے کسی کو بلایا اور خالی بوتل اور پلیٹس وغیرہ کو وہاں سے ہٹانے کے لیے کہہ دیا وکرانت نے کہا پر تم نے ایسا کیا کیسے آئی من مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں بھوط بھگانا بھی آتا ہے اب علاشا نے وکرانت کو کھڑکی کی اور اشارہ کیا وکرانت نے دھیان سے دیکھا تو کھڑکی کی چوکھٹ پر نمک چھڑکا گیا تھا وکرانت نے کہا یہ کیا ہے نمک تم نے یہ نمک سے کر دیا صحیح ہے یار تم تو بھوط بھگانے میں پڑی ایکسپرٹ ہو گئی ہو وکرانت نے ایک نظر کمرے میں دوڑائی تو ان کے بستر کے چاروں اور باتھروم کے دروازے پر ہر جگہ نمک چھڑکا ہوا تھا اب علاشا نے کہا وکرانت ابھی بلکل مزاک نہیں کوئی اور دن ہوتا تو میں تمہاری بات سن لیتی پر ابھی نہیں میں نے آج تک جو بھی پیرا نورمل دیکھا اور محسوس کیا ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا وہ بچہ وہ مجھے ماں کہتا ہے اور وہ میرا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہا مجھے جتنے منطر آتے تھے سب پڑھ کر دیکھ لیے پر اسے جیسے کوئی پرک ہی نہیں پڑھا تمہیں جتنے مزے کرنے ہیں جو کھانا پینا ہے سب اندور چل کر کر لینا پر جب تک ہم اندور نہیں پہنچ جاتے جیسا میں کہتی ہوں ویسا ہی کروں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے بھوندلال وکرانت نے کہا یس میم جب تک اندور نہیں پہنچ جاتے تب تک آپ بوس ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کیا اب ہلاشا نے کہا وکرانت اب ہلاشا کو دیکھ کر مسکرانے لگا اب ہلاشا نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا کہ وہ جا کر کسی دوسری کار کا انتظام کرے انہیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے اتنے پیسے اور جولری کے ساتھ لمبا سفر کرنا ویسے ہی خطرناک ہے وکرانت ترچھی نظروں سے اب ہلاشا کو دیکھ کر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ کمرے کے دروازے کے باہر اچھا خاصا نمک چھڑکا گیا تھا شاید اسی لیے وہ ابھی دکندر نہیں آ پایا تھا وکرانت ہوتل کے ریسپشن کی طرف نکل جاتا ہے اور اب ہلاشا کمرے میں بیٹھ کر واپس دھیان کرنے میں لگ جاتی ہے کچھ دیر بعد وکرانت واپس آیا اور اس نے کہا کہ اس نے ایک کار بک کر لی ہے جو شام کو سات آٹھ بجے اندور کے لیے نکلے گی اب ہلاشا کو یہ سن کر کچھ رہت ملی اسے سکون تھا کہ انہیں اندور پہنچنے میں بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اس نے وکرانت کو ایک نمک کی پڑیا دی اور کہا کہ وہ اسے اپنی جیب میں رکھ لے اس سے وہ وکرانت سے دور رہے گا شام کو ان کا ٹیکسی ڈرائیور اپنی کار لے کر ہوتل پہنچ گیا وکرانت اور اب ہلاشا نے اپنا سامان اٹھایا اور کار میں پیٹ گئے ان کی کار اپنے راستے پر بڑھ چلی تھی اور اب تک رات بھی ہو گئی تھی قریب نو بجے کے وکرانت نے کہا چیارانی سے اب ہلاشا کو دیکھا اور اس نے اسے چھپ رہنے کا اشارہ کیا وکرانت نے کچھ نہیں کہا اب ہلاشا ابھی ڈرائیور کے سامنے کوئی تماشا کرنا نہیں چاہتی تھی پیٹ پوجا کرنے کے بعد وہ واپس ہائیوے پر آ گئے رات گہری ہو چلی تھی ان کی کار ہائیوے پر چلی جا رہی تھی اور وکرانت کا موڈ کچھ رومانٹک ہو رہا تھا اس نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ کچھ بڑھیا سے گانے چلا دے ڈرائیور میرر سے پیچھے بیٹھے وکرانت اور ابھیلاشا کو دیکھ رہا تھا اس نے سٹیریو پر ایک کیسٹ لگائی اس دھیمے دھیمے بچتے گانے میں وکرانت اور ابھیلاشا ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے پر نہ جانے کیوں ابھیلاشا کا دھیان اب بھی بار بار بھٹک رہا تھا اب تک آدھی رات ہو چکی تھی اور وہ راجستان بورڈر پر ادھاپور کے پاس ہی تھے یہ جنگل کا علاقہ تھا اور آس پاس کوئی گھر تو دور بکان بھی نہیں تھی ڈرائیور نے انہیں پہلے ہی چیتا دیا تھا کہ اس علاقے میں وہ گاڑی نہیں روکے گا کیونکہ یہاں ان کے ساتھ لوٹ پیٹ بھی ہو سکتی تھی پر وکرانت اسے اس سب کا کوئی خاص ڈر نہیں تھا کیونکہ اس نے پہلے ہی اپنی لائسنس ڈیوالور لی ہوئی تھی ڈرائیور تیز رفتار سے کار کو ان کی منزل کے اور قریب لے جا رہا تھا کہ تب ہی ان کے ساتھ ایک اور حادثہ ہوا ان کی کار کا ٹائر بنکچر ہو گیا اس تیز رفتار کار کو سمحالتے ہوئے ڈرائیور ہائیوے کے کنارے رک گیا اس نے باہر نکل کر ٹارچ کی روشنی میں کار کو چیک کیا تو پیچھے والے ٹائر میں چھے کیلیں گھوسی ہوئی تھی ظاہر ہے اس گھنے جنگل میں اچانا کتنی ساری کیلیں ایک جگہ پر نہیں پڑی ہونی چاہیے تھی ڈرائیور نے ایک بار وکرانت کو دیکھا وکرانت نے کہا کہ وہ چنتہ نہ کرے اس کے پاس اپنی ریوالور ہے اگر کوئی پریشانی والی بات ہوئی تو وہ دیکھ لے گا وہ بس اپنا دھیان جل سے جل ٹائر بدلنے میں لگائے ڈرائیور نے بھی بینہ دیر کیے اپنا کام شروع کیا اب ہلاشہ گاڑی میں ہی بیٹھی تھی اور وکرانت باہر کھڑا ہر طرف نظر رکھے ہوئے تھا ٹائر بدلنے میں اب ہلاشہ نے وکرانت کو آواز دی اس نے وکرانت کو ایک نمک کی پڑیا اور دی اور کہا کہ وہ یہ کسی طرح ڈرائیور کی جیب میں رکھتے جب ڈرائیور پرانا ٹائر کار کے ٹرنک میں رکھ رہا تھا تب وکرانت نے چھپکے سے اس کی پینٹ کی جیب میں وہ نمک کی پڑیا رکھتی ڈرائیور اور وکرانت واپس کار کے اندر بیٹھے اور انہوں نے چلنا شروع کیا وہ رات بھر چلتے رہے اور انہیں کسی طرح کی کوئی اور پریشانی نہیں ہوئی اب تک صبح ہونے والی تھے اور وہ مدیبردیش بارڈر پار کر چکے تھے اب ہلاشہ نے وکرانت کے موبائل پر ایک ٹیکسٹ میسج بھیجا وہ میسج دیکھ کر وکرانت سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے اس نے ٹرائیور سے کہا کہ وہ کار کسی ڈھابے وغیرہ کے پاس روک لے جہاں وہ تھوڑی دیر رکھ کر کچھ کھا پی سکتے ہیں ویسے بھی وہ اب ان دور سے بہت زیادہ دور نہیں تھے ڈرائیور نے ویسا ہی کیا اسے کچھ دوری پر ایک ڈھابہ دکھائی دیا جہاں اس نے گاڑی روک دی وکرانت نے اس ڈھابے والے سے کچھ اُبلے ہوئے انڈے اور ایک دیسی شراب کی بودل خریدی اس نے ڈھابے والے کو کچھ پیسے دے کر ایک کٹورہ بھی لے لیا تھا اور اپنا کام پورا کرنے کے لیے وکرانت کو ڈرائیور کو دور بھیجنا تھا چلنے سے پہلے وکرانت نے ڈرائیور سے کہا ارے یار میں سگرٹ لےنا بھول گیا بھائی یہ پیسے لے لو اور میرے لئے ایک الٹرا کا پیکٹ لے آؤ پلیس جب ڈرائیور سگرٹ لینے گیا ہوا تھا تب وکرانت نے اس کٹورے میں شراب بھر کر سڑک کے کنارے رکھ دی اور وہ ایک درجہ نبلے انڈے بھی اس کے ساتھ ہی چھوڑ دیے جب وہ کار میں واپس بیٹھے تب وکرانت نے ابھیلاشا کو ٹیکسٹ کر کے پوچھا کی کیا وہ اب بھی ان کے ساتھ ہے ابھیلاشا نے ریپلائی کیا نہیں ابھی نہیں وکرانت کو کچھ رہت محسوس ہوئی اسے لگا انہوں نے اس آتما کو پیچھے چھوڑ دیا ہے پر تب ہی وکرانت کا موبائل ایک بار بچتا ہے یہ بھیلاشا کا ہی میسج تھا اس میں لکھا تھا وہ ہمارے پیچھے ہی ہے اور اب تک ان کی ٹیکسی میں ہر طرف بس شراب کی مہکہ رہی تھی ڈرائیور نے ایک بار پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وکرانت شراب نہیں پی رہا تھا بلکہ اس نے بھی حیرانی سے ڈرائیور کو دیکھا ان دونوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کی ایسا کیوں تھا وکرانت نے ابھیلاشا کو دیکھا تو اس نے جلدی سے ایک اور ٹیکسٹ کر کے وکرانت کو کہا مجھے پتہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب تک اسے پیچھے چھوڑنے کے لیے میں جو کر سکتی تھی میں نے کیا پر وہ میرا پیچھا چھوڑ ہی نہیں تھا وہ کبھی ہماری گاڑی کے پیچھے دوڑتا ہے اور کبھی آگے اور کبھی کبھی وہ مجھے ونڈو کے بغل میں ہوا میں تیرتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے مجھے لگتا تھا کہ آدمائیں ندیاں شہر مندر یہ سب پار نہیں کر سکتی پر میں گلت تھی اس بچے کی آدماء میں کچھ تو خاص ہے ورنہ اب تک یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتی اور ہاں اسے تم بلکل بھی پسند نہیں تمہیں دیکھتے ہی اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں یہ نہیں چاہتا کہ میں تم سے بات بھی کروں وکرانت نے شرارت بھرے لہزے میں لکھا تو کیا اب تم مجھ سے تلاق لے کر اس بھوٹ سے شادی کروگی وکرانت نے شرارت بھرے لہزے میں لکھا ابھیلاشا وکرانت کی طرف دیکھ کر مسکرا دی ڈرائیور چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا رات میں وکرانت کو تو بڑے آرام سے نید آ گئی اور وہ ابھیلاشا کی گود میں سر رکھ کر سوتا رہا پر ابھیلاشا وہ بیچ پیچ میں جاک کر دیکھتی رہی کہ ان کے ساتھ کہیں کجھ نرث نہ ہو جائے پر اس بار ان کے ساتھ ذرا بھی گڑبر نہیں ہوئی اور وہ بینہ کسی پریشانی کے ان دور پہنچ گئے تھے اب تک صبح کے دس بج رہے تھے شاید ابھیلاشا کے دیئے گئے بھوک کی وجہ سے وہ آتما کچھ دیر کے لیے ہی سہی پرشانت ہو گئی تھی ان دور میں اپنے خریدے ہوئے نئے گھر پہنچتے ہی وکرانت نے سیدھا اپنے میرٹ والے پنڈت جی کو کال کیا اور ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا پنڈت جی نے وکرانت سے کہا کہ وہ دونوں ابھی ساتھ میں نہ سوئیں کیونکہ وہ آتما شاید ایسا ہونے نہیں دے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ وکرانت کو نقصان ایک دوسرے پنڈت جی بیٹھتے تھے اس رات وکرانت اور ابھیلاشا الگ الگ ہی سوئے کیونکہ ابھیلاشا کا کہنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ وکرانت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا وکرانت اور ابھیلاشا آگلے دن ہی بیجاسن ماتا مندر پہنچے اور پنڈت جی سے ملے انہوں نے پنڈت جی کو سب کچھ بتایا پنڈت جی نے کشتیر ابھیلاشا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹی دیکھو تمہارے اوپر تو ساکشاد ماں کا ہاتھ ہے اسی لیے تمہیں ابھی تک ایک بھی خروش نہیں آئی ہے اور تمہاری وجہ سے یہ لڑکا بھی اب تک سرکشد ہے ورنہ وہ منجا تو کب کا اس کا کام تمام کر دیتا منجا یہ شبد سنتے ہی وکرانت کے ہوش شڑ گئے تھے اسے اچھے سے پتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے اس پر نہ تو کوئی دیوشکتی اثر کرتی ہے اور نہ ہی آسوری یہ اتنا شکتشالی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے تانترک بھی اس کے سامنے اپنی جان کما بیٹھتے ہیں دو دن پہلے دلی پہنچنے سے لے کر ہندور پہنچنے تک کا سب کچھ ایک بار اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے گھومنے لگا تھا وکرانت پوجہ پاٹ کبھی کبھی ہی کرتا تھا پر وہ جانتا تھا کہ یہ منجا وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتا تھا اور کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہ پاتا اب علاشہ نے پنڈی جی سے پوچھا کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے پنڈی جی نے کہا بیٹا میں تمہیں صرف اس سمسیہ سے نکلنے کا راستہ بتا سکتا ہوں پر اس پر چلنا تمہیں ہی ہوگا تمہارے اوپر ماتا کی وشیش کرپا ہے اور وہ منجا وہ بھی تمہیں ماہ ہی کہتا ہے اگر تم اس سے ونطی کرو تو وہ شاید تمہاری بات مان جائے اور ہاں پر اس بار تمہیں کسی تامسک نہیں بلکہ ساتوک چیزوں کا دان کرنا ہوگا جو غلطی تمہیں ہائیو پر کی تھی وہ دوبارہ مت کرنا اب ہی لاشا نے کہا کہ وہ ابھی اسی وقت مندر میں ہی پرارتھ نہ کرے پندی جی نے اسے کچھ منتر بتائے اور ایک کونے میں بیٹھ کر دھیان لگانے کو کہا ایک ران تو پندی جی کے پاس گیا اور ان سے پوچھا پندی جی کیا یہ منجا وہی ہوتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں یا پھر گاؤ میں لوگ جو منجا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ صحیح ہے پندی جی نے کہا تم کافی حد تک صحیح ہو بیٹا ایسی مانتہ ہے کہ ایک لاک بھرونوں کی حد دیہ کے بعد ایک منجا کا جنم ہوتا ہے یہ ایک بچے کی آتما نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر کئی آدھی ادھوری زندگیوں کی شکتی ہوتی ہے اور اسے بچہ سمجھنے کی بھول مت کرنا یہ بچے کے روپ میں دکھائی دے سکتا ہے پر یہ بچہ ہے نہیں اس کے اندر ان آتما وں کی شکتی اور خصہ بھرا ہوتا ہے جنہیں کبھی ایک پورن شریر مل ہی نہیں پایا کوئی بھی دیوتا یا پھر پرنی آتما اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر یہ کسی کے کابو میں آ سکتا ہے تو صرف ماں کے پر وہ بھی ہر کسی کے بس کا نہیں تمہاری قسمت اچھی ہے بیٹیا تمہارے ساتھ تھی یا پھر تم یہ بھی کہ سکتے ہو کہ اب لاشا کے وجہ سے ہی یہ تم دونوں کے ساتھ ہو لیا ایسا اس لیے ہے کیونکہ اب لاشا بیٹیا وہ دیکھ سکتی ہے جو بہت ہی کم لوگوں کے بس کا ہے تمہاری کار کا ایکسیڈنٹ ہونا اور جنگل کے بیچو بیچ ڈائر پنکچر ہو جانا اسی کا کام تھا تمہیں اب لاشا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تمہار زندہ ہو ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے باقی سب ماتا پر چھوڑ دو پندی جی کی باتیں سن کر وکرانت شوک میں تھا وہ پندی جی سے کہا کہ اس نے انہیں کچھ چیزیں جیسے کی بچوں کے کپڑے مٹھائیاں اور بچوں کے پڑھنے کی کتابیں اور اتر دان کرنے کو کہا ہے وکرانت اور اب لاشا نے ویسا ہی کیا انہوں نے اس منجا کے نام سے یہ سب دان کیا اب لاشا نے کہا کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب سے وہ مندر کے کنڈ کے پاس ہی رہے گا اور کسی کا برا نہیں کرے گا پر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اب لاشا کو اس سال میں ایک بار اس سے ملنے ضرور آنا پڑے گا یہ اب لاشا کا وکرانت کے لیے پیار اور بھکت بھاو ہی تھا جس نے آج ان دونوں کی چان بچائی تھی پر بکرانت جو کی ابھی تا کبی لاشا کی کئی کئی باتوں کو مزاک میں لیتا تھا اور کبھی کبھی ان کی ہسی اڑھاتا تھا وہ اب یہ مان گیا تھا کہ بھوت ہوتے ہیں موسیقی